بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاللہ عنہ محمد ماہو وآہلہو میرے ناظرین امیر ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ بڑی جنگ جو دجال سے پہلے ہوگی جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے اس کو ملحمت العزمہ کہا گیا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں اس کی جو گراؤن ہے وہ یوکرائن کے اوپر تیار ہو چکی ہے اور انگلینڈ ڈاٹو اور روس کا ٹکراؤ یہ اب ہونے کو ہے اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو کتنے ملک جو ہیں وہ دنیا کے نقشے سے بلکل ختم ہو جائیں گے ایک رپورٹ پیچھے آئی تھی کہ اگر یہ جنگ چھیڑتی ہے ایٹمی جن تو پچاس کروڑ لوگوں کی موت جو ہے وہ فوراں ہو جائے گی تو میرے ناظرین اگر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا میں سات بڑے آدم ہیں یعنی کہ سات بڑے خوشکی اٹرکڑے تو جو سب سے بڑا عبادی کے لحاظ سے ہے وہ ایشیا ہے یہ آپ کے سامنے میپ چل رہا ہے دیکھیں اس میں پاکستان ہے اور بھارت ہے افغانستان ہے بھٹان ہے تو تھوڑا اوپر چلے جائیں کہ اوپر چائنا ہے تو یہاں پر عبادی بہت زیادہ ہے اس کے بعد دوسرا بڑے آدم ہے وہ افریقہ ہے اس کے ملک آپ کے سامنے آتے ہیں افریقہ ہے یعنی کہ ایزیمبیا ہے موزمبی کے زمباوے ہے یہ سارے آپ کے سامنے یہ ملک چل رہے ہیں اور اس کے بعد جو بڑے آدم آتا ہے وہ ہے امریکہ امریکہ بھی ایک بہت بڑا خوشکی کا ٹکڑا ہے بہت بڑا یعنی کہ ایک بڑے آدم ہے اور اس کے بعد پھر آتا ہے یورپ اور یورپ بھی میرے ناظرین بہت بڑا ایک خوشکی کا ٹکڑا ہے جس میں پولینڈ ہے دیکھیں نیذر لینڈ ہے جرمنی ہے بیلجیم ہے انگلینڈ ہے فرانس ہے آسٹریہ ہے کروشیا ہے اٹلی سربیا رومینیا اور سلواکیا اور اسی طرح ہنگری ہے اور اوپر بھی دو چار ملک ہیں اور اس کی دائیں سائیڈ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یوکرائن ہے یوکرائن کے ساتھ ہے رشیہ رشیہ بھی یورپ کے اندر ہی آتا ہے تو ناظرین ان دونوں ملکوں کی اس وقت دونوں خطوں کی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اگر یہ جنگ انگلینڈ اور یورپ اور رشیہ کی بڑھتی ہے تو یہ سارا ہی خطہ یہ آپ کے سامنے ہے اتنے ملک ہیں ان کی تباہی ہے یہی ہے ملحمت العظمہ کی شروعات اس سے اگر آپ بائیں طرف آئیں گے تو ادھر آئے گا نیچے آکے آپ کو ترکی ملے گا اور ترکی کے ساتھ نیچے آجے گا عرب عرب کے ملک ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ایشیا بھی ہے ایشیا میں چائنہ ہے چائنہ ہے اتحادی میرے ناظرین رشیہ کا تو یہ ملحمت العظمہ جو ہے اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے تو ناظرین ان سارے ملکوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً یورپ کے اگر جنگ چھڑ گئی تو یورپ کے سارے ملک جو ہیں وہ تو بہت برباد ہو جائیں گے اور رشیہ کا بھی بہت نقصان ہوگا اور اسی طرح یہ جنگ بڑھتے بڑھتے ترکی سے نیچے آئے گی عرب ممالک کے اندر اور ادھر ایشیا کے اندر بھی جنگ چھڑ جائے گی اور ایشیا میں آپ کو پتا ہے جو ہے ان جنگوں میں ختم ہو جائے گی ملک تو بہت برباد ہو جائیں گے تو ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا اور پوچھا کیا اسرائیل رہے گا کیونکہ دجال نے وہاں پہ آنا ہے اسرائیل ہوگا تو جا رہے گا تو اس کا جواب آپ کو میں دیتا ہوں حدیثوں کے تشریح کے ذریعے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال سے پہلے ہونے والی جنگوں میں اس حطہ میں موجود متحدہ دشمنوں کو مکمل شکست ہو جائے گی اگر مکمل شکست ہوگی تو عیسائی رہے گا یا ختم ہو جائے گا جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو احادیث میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجود دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا کیونکہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان کا ظہور ہوگا تو وہ آئیں گے ان کے دور میں مکمل امن و خوشحالی ہوگی اور یہ اس صورت ہی ممکن ہے اندر اور ادھر اپنا تو فتح قسطنطنیہ اور فتح روم والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کر رہی ہیں عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا جائے گا اب رہا اسرائیل کا مسئلہ تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کو مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل اقوت بھی ختم ہو جائے گی یعنی ملحمت العظمہ میں یعنی کوئی ملک یعنی ان کی سرحدیں باقی نہیں رہیں گی تباہی ہی تباہی ہوگی اور نکلے گا تو ممکن ہے کہ جب کفر کو واضح شکست ہو جائے گی تب دجال گسے کی حالت میں نکلے گا اور شکست خوردہ کفریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں گی تو ناظرین اس سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ دجال جنگ عظیمت کے بعد ہی آئے گا جو ان کی یعنی تھوڑی بہت پاور رہ جائے گی وہ آ کے دجال انہوں کو اپنے ساتھ ملائے گا اور دوبارہ اپنی پاور کو اکٹھا کرے گا اجرد حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں وہ فتوحات میں فتوحات کرتے ہوئے وہاں یعنی کہ پہنچ جائیں گے شام کے اندر سیریا کے اندر اور ایلیا کے اندر تو اس سے پہلے بڑی طاقتیں جہاں وہ ٹوٹنی ہیں یعنی کہ یورپ ٹوٹے گا تباہ ہو جائے گا امریکہ ہو جائے گا آپ یہ سمجھ دیں کہ امریکہ تباہ نہیں ہوگا روس کے پاس ایسے ایسے مزائل ہیں جو ڈائریکٹ وہاں سے امریکہ کو یعنی کہ نشانہ بنا سکتے ہیں ایسے مزائل ان کے پاس موجود ہیں تو ناظرین اگر آپ گھوٹ کرتے ہیں حدیثوں کی تشریف پر بھی اور حالات کے تناظر میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یورپ سارا جو ہے ختم ہو جائے گا امریکہ بھی ختم ہو جائے گا اور اسی طرح رشیہ اور چائنا چاہے وہ فتح حاصل کر لیں گے کچھ نہ کچھ لیکن وہ بھی تباہی ان کی بہت ہوگی اور اسی طرح انڈیا پاکستان اور یہ خطے میں بھی جنگ ہوگی اور عرب کے ملک میں جو ہیں وہ تطر بطر ہو جائیں گے اسرائیل جو ہے وہ بھی جب جنگ ہوگی تو جنگ میں کوئی بھی نہیں بچے گا تو شکست جب ہوگی یعنی کفریہ طاقتوں کو تو دجال جو ہے پھر وہ اپنے چیلوں کی مدد کے لیے آئے گا غصے میں نکلے گا وہ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنگ تو ضرور ہوگی دنیا کی تباہی پہلے ہوگی اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان جنگوں کے درمیان ہی آئیں گے اور وہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے ایلیہ تک پہنچ جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے اور آپ کی رائے گیا ہے یہ میں دعویٰ نہیں کرتا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جناب پیشنگوئیاں کرتے ہیں میرے ناظرین حالات کے تناظر میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب کہیں آندھی یا تفان آنا ہو تو اس سے پہلے اس کے آثار بھی نظر آ جاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے دیکھو جی بادل چڑھ گئے ہیں در سے اس میں بہت تفان ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ نے سنبھالا کر لو تو پوری دنیا میں ایک جنگی تفان بنا ہوا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ کوئی غیب کی خبریں نہیں ہوتی ہیں یہ کہ اندازے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھا گئے ہوگی آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے دعاوں میں ضروری آتا رکھنا ہے السلام علیکم